نئے سال پر چوبیس گھنٹے کے اندر جمہو کشمیر میں چار بڑے آتنکی حملے ہوئے جن میں سے دو راجعوری میں ہیں اور اس کے علاوہ شرینگر میں ہیں اور سی آر پی ایف کی ایک ایف 47 اصار ٹریفل چھیننے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن راجعوری میں جو آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے جس علاقے میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے یہ اپنے آپ میں کئی شک کی سوئی گہرا دیتا ہے کیونکہ لو سی سے پندرہ کلومیٹر دور راجعوری میں یہ بلاسٹ ہوا سوال ب آتے ہیں حجب المجاہدین کے آتے ہیں حرکت المجاہدین کے آتے ہیں حرکت الجہاد اسلامی کے آتے ہیں کئی آتنکی سنگٹ اور ٹی آر ایف جس نے پچھلے کئی دنوں میں کئی آتنکی حملے کی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیٹھ سال کے بعد میں ایک بار پھر سے ہندووں پر کیا جا رہا آٹاک اور خبر اس طرح کی بھی ہے کہ آئی ڈینٹیٹی کارڈ مانگا پہچان کے بارے میں پتا کیا اور اس کے بعد پھر پہچان جانتے ہی پھر جو ہندو تھے ی یعنی غیر مسلم جو تھے انہیں گولی ماری ہے چار لوگوں کی موت ہوئی ہے گاؤں والے چار لوگ راجعوری میں مارے گئے ہیں لیکن نائے انویسٹیگیشن کرنے کے لئے پہنچ گئی ہے جو دوسرا آئی ڈی بلاسٹ ہوا یعنی آج کل مارے گئے چار گاؤں والے آج آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے نائے کی ٹیم پہنچی ہے آپریشن آل آؤٹ سے پاکستان گھبرایا ہوا لیکن ایک بات جانی ضروری ہے کہ پاکستان میں انسٹیبیلٹی ہے پاکستان میں سائ نہیں ہے پاکستان کے جو پروونسز ہیں وہاں پر گریو دی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں مہنگائی سے دو چار ہے پاکستان بے روزگاروں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے پولیٹیکلی انسٹیبل ہے پاکستان جب سے امنان خان کی سرکار بدلی ہے اور شہباز شریف کی سرکار چل رہی ہے پولیٹیکلی ذرا سا بھی اس تھائیتو کا دور نہیں ہے لہٰذا اب آتنکی پھر سے آتنکی مومنٹ شروع ہو گئی حالی کی آپریشن آل آؤٹ کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دکشنی ک کشمیر کے علاقے کو صاف سترہ کر دیا گیا ہے آتنک مکت کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی الگ 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 بینر تلے یہ آتنکی حملے ہو رہے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پردیش اردیکش ہیں روین رینہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ضروری ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اور بڑی سوجیکل سٹرائک سال دوہزار سولہ جیسی ہوگی اگر ہوگی تو پھر اس کا کینواس کیا ہونے والا ہے پاکست اٹیک کشمیری پنڈٹ ٹارگٹ پر ہیں ہائیبریڈ آتنکی پھر سے اپنا سر اٹھانے لگے ہیں ان سبھی خبروں کو لے کر کے انڈیا نیوز ڈیجیٹل پر میرے ساتھ میں آپ ٹون ان رہیں نمستے